ہمیں ان بات جن فرقوں کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کہہ دیں میں حمد کرتا ہوں ہم حمد کرتے ہیں اگر یہ بھی کہہ دیں حمد کرو حمد کرو اللہ دلگے یہ کونسا سیر آئے اسے کیا کہتے ہیں اردو میں حمد کرو عمر حکم پانی لائے حمد کرو پڑھو ہومورگ کرو اپنا سو جاؤ حکم ہی ہوا نا اللہ تعالی حکم دے دی سکتا ہے اور دیتا بھی ہے قرآن میں تو حمد کا حکم کیوں نہ ہوا کیوں نہ بات شروع ہوئی احمد اللہ حمد کرو اللہ تعالی کی حمد کرو اللہ تعالی کی کیونکہ حکم دینے میں آپ کے آگے دو possibilities ہیں دو امکانیات ایک امکان تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے حکم دیا اس نے حکم مان دیا دوسرا امکان یہ ہے کہ جس کو آپ نے حکم دیا اس نے حکم نہ مانا دو امکان ہیں نا اور وہ دونوں امکان یعنی فرض کرنے میں آپ سے کہوں اچھا یہ کمرہ صاف کر دو اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کمرہ صاف کر دو اب دو possibilities ہیں دو امکان ہیں ایک امکان تو یہ ہے کہ آدھے گھنٹے بعد کمرہ صاف ہے اس نے کر دیا دوسرا امکان یہ ہے کہ اس نے صاف کر دیا تیسرا امکان کہ اس نے صاف کر دیا کیونکہ اور تو امکان نہیں ہیں لیکن کمرے کے صاف ہونے کا دار و مدار کس پر ہے مجھ پر ہے یا اس پر ہے اس پر ہے نا اب بات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے مجھ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ایک دفعہ میں نے حکم دے دیا تو جیسے انگلیش میں کہتے ہیں the balls in your court اب تو بات آپ پر ہے آپ پر بات کا دور مدار ہے مجھ پر نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا ورنہ حکم دیتے تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم حکم کی تعمیل کریں گے تب ہوگی نہیں کریں گے تو نہ ہوگی ہم پر ڈیپینڈ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ نہ اس میں عمر چلتا ہے نہ اس میں ماضی چلے گا نہ اس میں حال نہ مستقبل نہ انہ لگا سکتے ہیں نہ اللہ کی جگہ الحمدللہ کی جگہ اللہ ہے الحمد کیا سکتے ہیں آپ کہیں سے بھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں جو بات الحمدللہ میں ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں کسی اور option میں ہے ہی نہیں اب اس میں ایک آخری میں آپ کو اور option کا ذکر کر دوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرض کریں لفظ استعمالی نہیں ہوا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا اب فرض کریں اللہ تعالیٰ کا لفظ موجود نہیں ہے لفظ جلالہ موجود نہیں ہے ہم پڑھیں الحمدلی رب العالمین الحمدلی رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے تعریف اور شکر ہے بات تو پھر بھی ٹھیک ہے بات تو غلط نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا استعمال نہیں ہوا اب پھر کلام میں کیا نقص ہے کیا میں سو گیا کونسی بڑی بات ہے میں یہ سب آپشنز آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ تمام جو مختلف امکان ہیں میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا بائد ہوئے یہ سب موجود ہے کتابوں میں لیکن یہ صرف کتابوں میں کہیں دفن ہوا ہوا ہے اس بارے میں ہمارے ہاں بحث نہیں ہوتی کرنے کا فائدہ کیا ہے کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام بالکل کسی نقص سے فارغ ہے اس میں کوئی خلل نہیں ہے اس میں کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی تو let's experiment چلو کوشش تو کرو تبدیل کی کیا ہوتا ہے کوئی اور طریقہ ہے حمد کرنے کا کوئی اور الفاظ ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے کیوں کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا خطرناک لفظ ہے جب بچہ آپ سے پوچھتا ہے نا کیوں تو آپ ڈر جاتے ہیں یہ ایمان خراب ہو جائے گا بچے کا why are we muslim کیوں مسلمان یہ قرآن میں ہم ایمان کیوں رکھتے ہیں لیکن میں آپ کو ایمان بتا ہوں جب کیوں کا جواب جن جانا تو وہ ایمان پکا ہوتا ہے جو کسی اور راستے سے پکا نہیں ہوتا یہ سوال بہت خطرناک بھی ہے اور اس کا جواب بہت قوی بھی ہے اسی لئے میں یہ بحث کر رہا ہوں اچھا آخری تھا لفظ کیا لفظ نکال دیا میں نے کلام میں سے اللہ الحمدولی رب العالمین میں لویزی آنا میں تھا بریک سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا رکھ رکھے وہ نکلا بندہ ہے big guy staring at me ایسے دیکھ رہا ہے گھر گھر کے میں نے کہا praise the lord man praise the lord چاہتا جوں وہ praise the lord اور رب کی تعریف کرو لیکن عیسائی کے ہاں praise the lord وہ کیا سمجھے گا وہ سمجھے گا oh you are my team I didn't know تم تو اپنے بندے ہو یار praise the lord اچھا میں اگر اس سے کہوں praise allah the lord پھر تو لویزی آنا کے بعد آگے کہانی نہ چلتی you understand اگر میں اس سے praise the lord کہوں رب کی تعریف کرو تو کیا ممکن ہے کہ اس کے دماغ میں رب کی کوئی اور تعریف ہے میرے دماغ میں اور اس کے دماغ میں اور یہ ممکن ہے کے نہیں ہے تو ممکن اسی طرح کا ایک معاملہ قرآن میں بھی ہے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا جادوگروں سے مقابلہ جیتنے کے بعد جادوگر تمام کے تمام سجدے میں گر گئے فیراؤن خود confused یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ان کے جادو کا کچھ حصہ ہے یہ کیا ایکسرسائز کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سجدے میں کیوں گرے ہیں سجدے سے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں آمننا برب العالمین ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہم تمام جہانوں کے رب پر اور تمام قوموں کے رب پر ایمان لے آئے اچھا فیراؤن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا مانتا ہے رب مانتا ہے تو اگر وہ کہہ بھی دیں کہ ہم تمام قوموں کے رب کو پر ہمارا ایمان ہے تو وہ کیا سمجھے گا چلو ٹھیکیں میں یہ جانتا ہوں اور آ کے بات کرو یہ تو مجھے پتا ہے لیکن ان کا کیا مقصد تھا کہنے کا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں تو انہوں نے اگلی آیت میں اپنی بات کو واضح کیا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و حارون تم نہیں موسیٰ اور حارون کا رب یعنی انہیں وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی صرف یہ کہہ دینا کہ آمنا برب العالمین کافی نہیں تھا کیا یہ ممکن ہے کہ مکہ میں مکہ میں جب یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے دماغ میں رب کی مختلف دیفنیشنز و مختلف تعلیفیں ممکن ہے کہ نہیں اگر یہ کہہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لرب العالمین ہو سکتا ہے کسی کو اس سے کوئی تکلیف ہی نہ کوئی کہہ ہاں میں تو یہ بھی بانتا ہوں یعنی ہر تین چار آدمی چار آدمیوں کے چار مختلف رب اور ہر کوئی کہہ رہا ہے الحمد لرب العالمین کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر آپ نے وضاحت سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو الحمد للہ لبز اللہ کا وہاں ہونا لازمی ہے اس کے بغیر توہید کا جھگڑا ہی نہیں ہوگا ورنہ تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا الحمد للہ رب العالمین دوسری بات یہ کیا اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے نام کہا جاتا ہے قرآن میں کیا نام ہے کچھ بتائیں مجھے نام الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ کتنے نام ہیں بے شمار نام کم از کم نینانوے نام تو ہیں کم از کم اچھا آپ ان میں سے کسی ایک کا استعمال بھی یہاں ہو سکتا تھا آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیف کر رہے ہیں تو اگر آپ الحمد للخالق کہہ دیتے الحمد للرحیم کہہ دیتے الحمد للرحمن کہہ دیتے الحمد للوہاب الحمد للقہار ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کر دیتے یہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی تو ہے لیکن فرق یہ پڑتا کہ اگر میں کہوں تمام تعریف تمام شکر خالق کے لئے ہے خالق کا معنی کیا ہے بنانے والا یعنی میں صرف اس بات کی تعریف کر رہا ہوں اور اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ اس نے بنائے اگر میں کہوں الحمد للرحیم تو میں صرف اس بات کی تعریف کر رہا ہوں اور اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ وہ رحمت کرتا ہے اگر میں کہوں الحمد للحکیم تو میں صرف اس کی حکمت کا شکر اور اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں میں نے اس کے باقی جو تمام اوصاف ہیں جو تمام اس کے نام ہیں جو تمام اس کے کام ہیں ان میں سے اور کسی کی میں نے تعریف نہیں کی میں نے صرف اس کام کی تعریف کی مجھے کوئی ایک طریقہ چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کی تعریف کر دوں جو میرے دماغ میں ہیں اور جو میرے دماغ میں نہیں بھی ہیں جن کا مجھے علم ہے جن کا مجھے علم نہیں بھی ہے میں کیسے ایسا لفظ جھوڑوں جن میں تمام کے تمام ایک رکھ میں شامل ہو جائیں آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہے گا سوائے الحمدللہ الحمدللہ لفظ اللہ کے بجائے کوئی طریقہ اور ہے ہی نہیں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں باقی تمام میں کچھ نہ کچھ پیشل آ جائے گا کچھ نہ کچھ خلل آ جائے گا کچھ نہ کچھ نقص آ جائے گا اب یہ بحث ہے الحمدللہ پر آپ اندازہ کریں ہماری چودہ سو سال سے زیادہ کی تاریخ میں اس طرح کی بحث ایک ایک لفظ پر ایک ایک آیت پر ہو چکی ہے ایک ایک لفظ ایک ایک آیت پر یہ یہاں کیوں ہیں اگر ایسے ہوتا تو کیا ہوتا ویسے ہوتا تو کیا ہوتا اب اندازہ کریں اور یہ اس طرح کا مطالعہ میں پورا قرآن کا نہیں کہہ رہا اگر صرف فاتحہ کا بھی ہو جائے تو ایمان پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کیا یقین انسان کو آتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے یہ انسان کے لئے مشکل یہ ممکن بلکل ناممکن اور یہ بات میرے مزدیک اتنی آسانی سے ہم اس پر سے گزر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو عربیت ہے قرآن کی قرآن کی زبان جو ہے جس کو عربوں نے موجزہ مانا وہ تو پرانے زمانے کی بات ہوئی آپ کون عربی سمجھتا ہے کون سیکھتا ہے ہم نے اس بات کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا اور معاملوں میں چلے گئے لیکن ہمیں اس بات کو چھوڑنے کا جو اثر ہے نا ہم پر اس پر ہم نے کوئی زیادہ زور نہیں دیا نہ اس پر دھیان دیا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل میں جو واقعی اقلی یقین ہے نا کہ یہ کلام واقعی خدا کا کلام ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر انسان سمجھتا یہ ہے کہ ترجمے میں اور قرآن میں فرق ہی کیا ہے تو جب انسان کو ترجمے میں کوئی بات ایسی لگتی ہے یار یہ کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ کیا کہا ہے اور تقریبا ہر مسلمان جو قرآن کو ترجمے میں بڑھتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں یہ تجربہ ضرور ہے کہ اس کے دماغ میں آتا ہے یار یہ کیا لکھا ہے سمجھ نہیں آئی بات یہ کیا کہا ہے یہ سوال لازمی آئے گا لازمی آئے گا اس متعلے سے ان سوالوں کا جواب ملتا ہے دل پہ اتمنان ہوتا ہے اور یہ دل کا اتمنان کوئی بری بات نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام ایمانیات کے باوجود کہتے ہیں رب مجھے دکھا دے یہ موت کو زندگی کیسے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں مجھے ایمان تو ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے لیکن کچھ دکھا دے اللہ تعالیٰ نے بھی سوال پوچھتی ہے اولم تؤمن تمہیں ایمان نہیں ہے کیا مانتے نہیں ہو کیا بڑا عجیب سوال ہے رسول سے سوال اولم تؤمن مانتے نہیں وہ بھی کہتے ہیں بلا بے شک مانتا تو ہوں بلا بس دل کا اتمنان چاہیے دل کا اتمنان چاہیے ہمارا ایمان جو ہے یہ صرف وراست میں نہیں ملا ہمیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میری زندگی کی طرح ہے ہم عام مسلمان فیملی میں اگر ہماری پیدائش ہے پرورش ہے تو ہم نے کچھ نہ کچھ دین سیکھا نماز پڑھنی سیکھی قرآن کو تھوڑا بہت پڑھنا سیکھا ٹھیک ہے ترجمہ پر کوئی خاص زور نہیں دیا عام دیسی فیملیز میں ترجمہ پر کوئی زور نہیں ہوتا جو زبردستی نوی دسمی جواد میں پرہا دیا وہ پرہا دیا میری اردو کی تعلیم تو آٹھویں جماعت سے زیادہ کی بھی ہے بھی نہیں آٹھویں تک میں نے اردو پڑھی ہے بس یہ آٹھویں جماعت کی اردو میں میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں فیڈرال گورنمنٹ بوئیز مارل سکول جی نائن فور زندہ بات اسلام آباد باید لیکن ان تمام چیزوں سے آخر کار ہمارے ایمان پر کیا ہوتا ہے ہمارا ایمان ویراستی ہے آپ مسلمان کیوں ہیں کیونکہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کو یہی چیزیں سکھائی گئیں آپ نے نہ یہ سوال کیوں کا سوال آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں اور اگر پوچھتے بھی تو بڑی مصیبت ہو جاتی تم پر تو شیطان کا وسوسہ ہو گیا ہے تمہیں تو کسی پیر کے پاس لے جانا پڑے گا تمہیں تو غصر کرنا چاہیے فوراں تم یہ بیس بیس نفل پڑھو کیونکہ تم نے کیوں کا سوال کیوں پوچھا اور اب ہم رہ رہے ہیں امریکہ میں اور امریکہ میں آپ کے بچے جو پہلا سوال جو ان کی زمین ان کی لائف میں ان کی دنیا میں آتا ہے وہ کیا ہے پہلا سوال why 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 do we have to do that I don't understand اور ہم نے یہ سمجھا کہ تمام کر ادھیان دنیا کے تمام مذہب دنیا کے وہ پتہ کیوں چل رہے ہیں کیونکہ ان کے باپ باپ نے بچے کو سکھایا ماں نے بچے کو سکھایا بچہ اپنے بچوں کو سکھایا اسی طرح چلتا ہے معاملہ اسلام ان چیزوں سے مختلف ہے اسلام میں ہمارا دین ہمارا عقیدہ ہماری ایمان کی بنیاد عقلی ہے دلیل پر ہے اور دلیل کی ضرورت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی پوچھے میں کیوں ایمان لاؤں کیوں کیوں مانوں یہ خدا کا کلام ہے اور یہ سوال غیر مسلم کو کرنے کا حق ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس سوال کا جواب مسلمانوں کو سکھانا پڑے گا اور اگر یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کی بہت بڑی اکثریت اس سوال کو اپنے دل میں لئے بیٹھی ہے کیوں میں مطمئن نہیں ہوں مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے میں I'm not convinced ایک دو philosophy courses لینے ایک دو psychology courses لینے ایک دو anthropology courses لینے ایک دو world religion courses لینے آپ کا ایمان گیا یہ مطالع ضروری ہے یہ پڑھائی ضروری ہے تاکہ ایمان پکا رہے تاکہ ایمان صرف روحانی نہ رہے عقلی بھی ہو جائے میری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ انشاءاللہ آج تو تجربہ تھا خیر مجھے کوئی امید نہیں تھے کہ زبان سے کوئی لفظ بھی نکلے گا کیونکہ زیادہ تر اب تو ابو امی سے بھی انگلش میں بات نکل آتی ہے جواب اردو میں دیتے ہیں لیکن پھر بھی انگلیزی میں بات کرنی کی عادت ہو گئی ہے اور وائف کو میری الحمدللہ اردو بلکل صحیح سے آتی نہیں ہے بچاری کو مسکینہ اس کو ڈر ہے کہ آج کے بعد چڑھ جائے گی زبان تو پھر اب میں انگلش میں بات نہیں کروں گا تو وہ دعا کر رہی ہے کہ انگلیزی پر قرار رہے ہیں میری لیکن میں میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج میرا نہیں خیال کہ فاتح بوری کر سکیں گے لیکن جتنی کر سکیں گے کر سکیں گے اور پھر میری نیت یہ ہے کہ ریگلرلی نہ روی ویک لیکن کسی نہ کسی طرح یہ سلسلہ ہم برقرار رکھیں اور یہ سیریز جو میں نے انگلش میں کی ہوئی ہے یہ اردو میں بھی ریکارڈ ہو جائیں مسلمانوں کے فائدے کے گئی انشاءاللہ تو آچھا تھوڑا اور آگے چلتے ہیں پھر میں آپ کو بریک دینے کے لیے تیاروں انشاءاللہ الحمدللہ کے بارے میں بات ہو گئی اب بات کرتے ہیں رب کے بارے میں رب رب کے معنی اردو درجمے میں لکھے ہوتے ہیں پروردگار کبھی پڑا ہے پروردگار فارسی کا لفظ ہے مجھے اس کے لفظ کے معنی نہیں بتا آپ سے کو پوچھیں پروردگار کے کیا معنی آپ کہیں گے رب آپ سے کو پوچھیں رب کے کیا معنی آپ کہیں گے پروردگار پھنگ پھنگ this is table tennis just go back and forth کیا معنی ہے رب کے میں آپ کو عربی میں رب کے معنی بتانا چاہتا ہوں پہلے الرب کہتے ہیں عربی میں هو المالک والسید والمربی والمنعم والقیم کافی اجزاء ہیں اس کے الرب کے پہلے معنی جو کسی چیز بھی ملکیت رکھتا ہو جو کسی چیز کا مالک ہو رب میں مالک ہونے کے معنی شامل ہیں عربی میں کہتے ہیں رب البیت رب البیت کے معنی گھر کا مالک رب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال نہیں ہوتا عربی میں کسی مالک کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے پہلا معنی رب کا مالک دوسرا سید سید کے معنی سید صاحب نہیں سید کے معنی عربی میں ہے جس کا کسی چیز پر کنٹرول ہو جو کسی چیز پر پوری طرح کنٹرول کو اردو میں کیا کہتے ہیں ابور نہیں کنٹرول ٹھیک ہے کام چلاو طاقت اختیار کسی پر پورا اختیار ہونا کسی چیز پر اس کو سید کہا جاتا ہے رب نہ صرف یہ کہ مالک ہے اس کو پورا پورا اختیار بھی ہے میں آپ کو مثال دوں آپ ایک گاڑی کے مالک ہیں لیکن آپ اس گاڑی کو کیسے چلائیں سڑک پر کیسے چلائیں کتنی رفتار سے چلائیں کب روکیں اور کب بڑھائیں آگے اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے آپ گھر کے مالک ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے فرنٹ لون میں کیا رکھیں کیا نہ رکھیں آپ کے پاس پورا پورا اختیار نہیں ہے اگر آپ اپنے گھر میں کوئی چیزیں کو ترمیم کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک کمرہ آگے مزید بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی ایک اوپر فلور بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹاؤن کے پاس جانا پڑے گا کہ نہیں اپرویول لینا پڑے گا کہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ مالک تو ہیں لیکن آپ کے پاس اختیار پورا نہیں ہے کچھ جزئی تو ہے پھڑا بہت تو ہے لیکن پورا پورا اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے رب کے معنی میں مالک بھی پوری طرح اور اختیار بھی پوری طرح کنٹرول بھی پوری طرح ٹھیک ہے یہ دوسرا معنی ہے تیسرا معنی ہے مربی مربی عربی میں کہتے ہیں جو کسی چیز کے بڑھنے کو اور کسی چیز کے پلنے بوسنے کو سنبھالے جیسے کوئی پودے کا خیال رکھ رہا ہے اور ہر روز اس پر پانی ڈالتا ہے پوری طرح احتیاط کرتا ہے اور اگر کوئی کیڑا وغیرہ آتا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے جیسے کسان کرتا ہے یا آپ کو اپنے بیک یارڈ میں شاید کرتے ہوں یہ مربی کا عمل ہے مربی کا عمل ہے کہ کسی چیز کو بڑھنے کے لیے اس کا خیال رکھنا اس کی پرورش کرنا جیسے ہم اپنے اولاد کے لیے ہم مربی ہیں ہم اپنے اولاد کے لیے مربی ہیں رب میں مربی کے معنی شامل ہیں کسی چیز کا خیال رکھنا کسی چیز کی پرورش کرنا تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے بڑی ہو اور قوت قوت وار کیا کہتے ہیں طاقت وار ہو جائے اس میں قوت آ جائے ٹھیک ہے تو یہ تیسرا معنی ہے اچھا پہلے میں نے کہا مالک پھر سید پھر مربی پھر ہے معنی منعم عربی میں کہتے ہیں منعم منعم کہتے ہیں توفہ دینے والے کو توفہ دینے والے کو اچھا توفہ دینا اور سیلوری دینا عجر دینا زمین آسمان کیا فرق ہے آپ کو جو پیچیک ملتا ہے دو ہفتے بعد وہ توفہ نہیں ہے وہ توفہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کوئی کوئی انعام دے کوئی عزاز دے that's انعام انعام کا مقصد ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح کسب کر کے محنت کر کے کام کر کے کوئی چیز نہیں لی آپ کو وہ چیز دی گئی ہے جس کے آپ مستحق نہیں تھے توفہ دینے والا رب توفہ دینے والا بھی ہے اکی